اسلام علیکم جی میں ہوں اسمان محبوب گرائے امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں کے خیریت سے ہوں گے ابھی اس وقت جہاں میں موجود ہوں اور میرے بلکل پیچھے کی جانے باپ کو ایک بہت بڑا پانی کا جوہر اور سمندر دکھائی دے رہا ہوگا یہ سمندر جو ہے یہ پانی کا چھپڑ جو ہے جی یہ حلقہ ہے مریم نواز صاحبہ کا آپ کی میری وزیرعالہ کا اور آپ کی میری وزیرعالہ کا حلقہ جہاں سے ایم پی اے منتخب ہو کے وہ ہمارے پنجاب کی وزیرعالہ بنی ہیں اس کے مزید کیا حال احوال ہیں کیا مسئلہ مسائل ہیں آج کے پروگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں ابھی جی علاقے کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقہ یہ ہے منیر کولونی اور یہ منیر کولونی کماہا کا ایک علاقہ ہے کماہا کے کولونی ہے مریم نواز صاحبہ یہاں سے ایم پی اے ہوئی ہیں ایم اے نے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جی یہاں سے ایم اے نے پاکستان کے وزیرعالہ ہیں اور یہاں سے ایم پی اے پنجاب کی وزیرعالہ ہیں یعنی کہ شباز شریف صاحب یہاں سے ایم اے نے ہیں مریم نواز صاحبہ یہاں سے ایم پی اے ہیں مطلب اب وزیر آزم کا حلقہ ہو اور وزیر آلہ کا حلقہ ہو وزیر آلہ پنجاب کا تو وہ حلقہ کیسا ہونا چاہیے آپ کی امیجنیشنز تو ظاہر ہے کچھ ہوں گی لیکن وہ اصل میں کیسا ہے یہ آپ کو آج کے پروگرام میں دکھائیں گے دکھائیں گے کیا بلکہ علاقے کے لوگوں کی زبانی آپ کو خود ان کی زبانی بتائیں گے جی کیسے ہیں حضرت ٹھیک ہیں خرید سے ہیں الحمدللہ جی اللہ کی ذات کا شکر ہے مریم بن نماز صاحب اور وزیر آزم صاحب علام میں سے بڑے نے صاحب تو پہلے سلام علیکم جنب والا ساڑھی آلہ تو بیکھو تو سی آپ کیمرے آلہ بہا رہنے تو آنوں باقی بھی میرے ساتھی جڑے نے مجود نہیں تھے سرکار ساڑھا حال بے لو علام میں سے گلہ ساڑھے کو لو بڑیاں نے کرنواستے لیکن فیل آلہ تو سی بیکھو اسی کے صورت آلدے بیچیاں اور میں باپ دادے تو لے کے مسلم لیکیا آدمیاں سانوں تو آڑے دے بڑا فخر تے بڑا مانے تے میں اپنی زبانی تو آڑھنا لے گالبات کھار رہاں تے سرکار تو آڑی بڑی میر بانی ساڑھی آلہ تے رہم کرو ووڈ کینو دیتا اس جی ووڈ جی اسی باپ دادے تو مسلم لیک کی ہیں اس واری بھی مسلم لیک نے ووڈ دیتا ہے یعنی کہ وزیر آزم ملک دا بنانچا بھی تاڑا ایک ووڈ ہے وزیر آلہ پنجاب دی بنانچا بھی تاڑا ایک ووڈ ہے اس وقت جہاں پہ ہم ابھی کھڑے ہوئے ہیں جی یہاں پہ ایک منٹ کے لیے بھی کھڑے ہونا بہت مشکل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورے علاقے کی سیوریج اسی چھپڑ میں اسی جہاڑ میں آتی اسی گند میں آتی ہے جی پورے علاقے کی سیوریج اور اس کی وجہ سے اتنی زیادہ یہ ایک بدبودار سا انوائرمنٹ بنا ہوا اتنی زیادہ یہاں پہ سمیل ہے کہ یہاں پہ ایک منٹ بھی نہیں کھڑا ہوا جا سکتا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا پانی کا جو چھپڑ ہے جی اس کے اندر جتنا بڑا ہے پانی کا چھپڑ ہے اتنے بڑے ہی مسئلے مسائل ہوں گے اتنے زیادہ یہاں سے بماریاں پیدا ہوتی ہوں گی اتنے زیادہ یہاں پہ جراسیم ہوں گے اور وہ پورے علاقے کو متاثر کرتے ہوں گے اور یہ کسی بھی علاقہ غیر میں اگر تو یہ ہمیں صورتحال دیکھنے کو ملتی تو وہ سمجھ آتا تھا لیکن وزیر اللہ اور وزیر آزم کے حلقے میں یعنی کہ ان کے گھر میں یہ صورتحال ہو یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے کیا علا جی ٹھیک ہے ہم خیریت سے ہیں کدھر رہتے ہیں تو یہ ادھر آتے جاتے رہتے ہیں کتری دیر سے کتری دیر سے ہمیں ادھر آئے گا مجھے بتائیں علاقے میں اور کیا مسئلہ مسائل ہیں اس کے علاوہ سڑکیں کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے سڑکوں کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے ادھر آئیں جی مسئلہ ہی نہیں ادھر آنا ادھر آئے ادھر سیوریج کا جی یہاں پہ جو مسئلہ مسئلہ ہے وہ اگر آپ کی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ اس روڈ سے سمہاو کسی طرح گزارا کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اگر اس روڈ پر گزارنے کا راستہ ہی نہیں ہے نا پاک گندہ پانی وہاں پہ موجود ہے تو وہاں سے تو آپ نہیں گزر سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اہیں ہیں ہماری گاڑی بہت پیچھے کھڑی ہوگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے گاڑی آئی نہیں سکتی تھی آگے بڑے بڑے گڑر جو ہیں بڑے بڑے مینالز جو ہیں ان کے اوپر کیپس ہی نہیں تھے ڈھکنے نہیں تھے جی اور وہ کھلے ہوگئے تھے گڑی آگے آئی نہیں سکتی تھی سر کیا لہریت سے آپ کی کار دے تھے کیتے رندیو جی میں ادھر ہی منیر کلونی میں رہتا ہوں یہ پیچھے میرا گھا رہا ہے یہ پانی کے ساتھ ہی ماری دوار بلکل لگتی ہے اچھا یہ پانی گھروں میں داخل ہو جاتا جب بارش آتی ہے نیئے خراب ہو رہی ہیں بنیادے ادھر سیورج کا مسئلہ گلیوں کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ گھٹروں کا سب بھی مسئلہ ادھر یہ ہے مریم نواز صاحب نے کہا تھا پورے لہر کی گلی ہیں گلی گلی میں پکی کر دوں گی ادھر ناگوی آتا ہے جب ووٹ لینے آتے ہیں تاب بھی آتے ہیں ادھر بعد میں ادھر کوئی چکر نہیں لگاتا یہ بارہ سال دس سال سے یہ چھپڑ کھڑا ہوا ہے بچے سکول جاتے ہیں تنگ ہوتے جب پانی اتنا اتنا کھڑا ہو جاتا ہے مچھر ادھر بیماریاں ساری ہیں ادھر سامپ نکلتے ہیں سب کچھ نکلتا ہے ادھر یہ جو گلیاں یہ ادھر آپ کریں گے یہ ساری گلیاں جب پانی آتا ہے تو بھری جاتی ہیں ادھر جو ساری بنیادے ہیں یہ جو ادھر دواروں کے ساتھ پانی لگ رہا ہے یہ سارے گھار تباہ ہو رہے ہیں اس سائیڈ پہ تو اس لیے یہ جب ووٹ لینے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یہ سارا کام کر دیں گے ادھر مارا ٹراز فارم ہے اس کی ڈی اتر جائے تو وہ کہتے ہیں جی پیسے جمع کر کے ٹراز فارم اس دن ایک گاڑی والا ہے ہماری کلونی کا ٹراز فارم گرا کے چلا گیا وہ کہتے ہیں ایک لاکھ رپیہ دے وہ پھر ہم ٹراز فارم لگائیں گے ادھر وہ کہتے ہیں جی سرکاری نہیں ہے ٹراز فارم ادھر سارے کلونی والے خود پیسے دے گے سارے کام کرواتے ہیں بجلی چلی جائے تو پانچ پائیں دن بتی نہیں آتی وہ کہتے ہیں جی ٹراز فارم میں نہیں آب کا سرکاری مجھے ایک بات بتائیے کہ جی آپ کے گھروں میں پانی کا بل آتا ہے یا نہیں آتا پانی کا بل نہیں آتا تو باسہ کے انڈر یہ علاقہ نہیں ہے پانی آئی نہیں سرکاری نہیں ہے سرکاری نہیں ہے موٹریں لگئے ہیں وہ بھی گندہ بدبودار پانی ہے ادھر اکثر میوں کے ڈیرے کے پاس ایک ساف پانی والا فلٹر لگا ہوا تھا اس کی آج چار سال ہو گئے ہیں موٹر ساڑگی ہے وہ موٹر نہیں بنوائی ادھر ساف پانی بھی نہیں ہے پینے والا فلٹر ہی نہیں ہے تو کیسے ساف پانی کہاں سے لے کے آتے ہیں پھر؟ یہ مل خریدتے ہیں سو رپے کہ اتنی سی بوتل لوگ پیتے ہیں خرید کے ادھر ساف پانی کا پینے کا پانی نہیں ہے گندہ پانی ہے اور ظاہر ہے اگر پینے کا ساف پانی موجود نہیں ہے تو برطن دونے کے لئے بھی نہیں ہوگا چھپڑ کا گندہ پانی موٹروں سے نیچے سے ہو کے آتا ہے یہی لوگ ناتے میں اس سے سارا بماریاں پھیلتی ہیں یعنی یہ سیور لائن ساری نیچے سے کہیں سے مکس ہوئی بھی ہیں کیا حضرت ٹھیک ہے حریت سے آپ کیا کرتے ہیں جی آپ میں مستری کا کام کرتے ہیں ادھر ہی رہتے ہیں کتنے عرصے سے یہ بھی گھر میں نے بنایا یہ گھر ہے آپ کا یہ آپ نے بنایا تھا یہ بھی میں نے بنایا یہ ایک تو جن کا گھر ہے جی ان کی بھی بہت ہمت ہے اور دوسرا بنانے والے کی بھی ہمت ہے جی کس ماؤنڈری بھی آپ نے گھر بنے بہت مشکل یہ لگتا ہے بورڈر پہ بھی گھر بنانا آسان ہوگا یہ مشکل ہے جی اس کو بہت مشکل ہے آپ دیکھ لیں سارا گھرنے والا ہوگا آپ اس کی حالت دیکھیں بہت مشکل پانی ہوئی پانی ہوئی سارا پیچھے گھر تھا جب بارش ہوئی زیادہ وہ نیچے سے ساری سیوری جو اس کا بیٹھ گیا سارا گھری بیٹھ گیا ہر پار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب سجاب سکول صبح بچے جاتے ہیں ٹھیک ہے رکشیوال آگے نہیں آجاتا ادھر کندوں پر بٹھا کے بائی لے لے جانا پڑتا ہے وہاں جا کے پھر بچے سکول میں جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پانی آپ لے لیں آپ اس کو بالٹی میں دیکھیں آپ کو کالے کالے ذرے صاف نظر آئیں گے ٹھیک ہے اسی چھپڑ کے وہ اس کے اندر آتے ہیں ادھر کسی بھی ٹینکی کو دیکھ لیں اس کے اندر وہ سارا بلیک ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کبھی بھی ٹینکی بلیک نہیں ہوتی ہم اتنے گھروں میں کام کرتے ہیں زیادہ زیادہ کائی آ جاتی ہے گرین کلر کی ہوتی ہے ادھر بلیک اندر کائی آئی ہوتی ہے صرف یہ چھپڑ کی وجہ سے ٹھیک ہے نہ پانی ملتا ہے اتنا بہت مشکل تین یا چار دن بعد ایک گھڑی آتی ہے ٹھیک ہے وہ پانی دیکھ جاتی ہے اسے ہم پانی لیتے ہیں فیلٹر بھی ہمارا خراب کر دیا ٹھیک ہے پیسے لے کے کھا جاتے ہیں اچھا کام نہیں کرتے ایک بات مجھے اور بتائیے گا ووٹ کسی دیا آپ نے ووٹ ہم نے پی ٹی آئی کو دیا پی ٹی آئی کو دیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ایم پی اے کون ہے ایدھر سے اسد اسد کو کر رہا ہے نہیں بلک اسد نہیں ٹھیک ہے یہ جو بتا رہی ہیں یہ یہ بات آجی مریم نواز مریم نواز مریم نواز ابھی کون ہے جی مریم نواز مریم نواز کے پاس کیا ہوتا ہے وزیر اعلا پنجاب یہاں سے ام این اے کون ہے بلا ام این اے شباہ شریف شباہ شریف کون ہے وزیر اعظم یہ ہمارے بھائی معصوم سے ایک شہری ان کو ظاہر ہے اتنا ایک زیکٹا بھی علم نہیں ہے بندہ روزانہ کی محنت کی وجہ سے مصروف رہتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا اسی سے کنسر نہیں ہوتا کہ مارے وزیر اعلا کون ہے اور وزیر اعظم کون ہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ پورے ملک کا پنجاب سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا صوبہ پنجاب بزنس کے لحاظ سے بزنس سب سے زیادہ بزنس دینے والا صوبہ پنجاب میں سب سے زیادہ ترکیاتی کام ہوتے ہیں پنجاب کے ساتھ گلے ہوتے ہیں باقی تمام صوبوں کے سارا بجٹ پنجاب میں لگا دیا جاتا ہے پنجاب میں یہ لاہور شہر اس پہ باقی تمام شہروں کی گلے ہوتے ہیں کہ اس لاہور شہر میں سب سے زیادہ فنڈ لگا دیا جاتا ہے اس کو پیرس بنا دیا گیا ہے یہاں سے لاہور ایک مہینے کے اندر اندر تمام مسئلہ مسائل پورے شہر کے پورے سوبے کے پورے پنجاب کے حل کرنے کہیں پہ کچرا نہ دکھائی دے کہیں پہ گندی گلی نہ دکھائی دے ترکیاتی کام ہو جانے چاہیے مرمد ہو جانے چاہیے ہر چیز کی جی ایک مہینے کے بعد میں آپ کو بسا رہا ہوں ایک مہینے کے بعد جی وہ وقت ہو گیا جی چار ماہ کا ایک مہ بھی گزر گیا ہے چار ماہ بھی گزر گیا ہے لیکن یہ جو منیر کلونی ہے یہ اسپیشلی مریم نواز صاحبہ کا جو اپنا حلقہ جہاں پہ ابھی میں موجود ہوں یہ اسی طرح ہے جی اس کا حال احوال ذرا بھی نہیں بتلا شباہ شریف آئے تھے باہر کماہا میں انہوں نے کہا تھا میں اس کماہا کو پیرس بنا دوں گا آپ پیرس کا حال دیکھ لے کتنا پیار ہے بنا دوں گیا جی پیرس دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں نا کیا خوبصورت ویو آپ کو دیا ہے سینڈری دیا یہ پیرس سے کم ہے بتائیں یہ پیرس سے کم ہے اللہ معاف کرے جی جو یہاں پہ پیرس کہنے کا ایک اور بھی اس کو آپ کے پاس جواز ہے جی کہ جو یہاں پہ اللہ نہ کرے خدا نہ خاصا اس گندگی کی وجہ سے بیماریاں لگیں گی ان کا علاج بھی پاکستان میں نہیں ہوگا پیرس ہی جانا پڑے گا جو ہماری مین یہ بنا رہے ہیں اس مین کو توڑے ہوئے ان کو تقریباً دو ماہ ہو گئے ہیں اس پہ گزرنے پہ ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے نا کہ نہ تو بندہ ادھر بچوں کو ساتھ بائی پہ ساتھ نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ وہ ساری ٹوٹی ہی ہے پھر انہوں نے بیچ میں ایک کھالا سا بنا دیا تھا اس کھالے کو انہوں نے تقریباً تین ماہ با تقریباً تین ہفتے بعد انہوں نے دوبارہ اس کھالے کے اندر اینٹے وغیرہ لگا کے نا اس کو سڑک کو بحال کیا پہلے انہوں نے ایک کچھا رستہ ایک پلاڈ کی طرف سے دے دیا تھا ادھر ایک جا کے نا ٹرک فسا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے وہ کھالے کو بند کیا ہے نہیں تو وہ ابھی تک کھالا ویسے ہی رہنا تھا کھالا ویسے ہی رہنا تھا ابھی تک وہ کچھے رستے سے ہی لوگوں نے جانا تھا اس میں گرتے ہیں لوگ کپڑے گندے میں خود ایک دو دفعہ ادھر نہ فسا ہوں کیونکہ وہ بارش جب ہوتی تو چی کڑ ہو جاتا تھا تو اس کے اندر نہ میں فسا ہوں ایک دو دفعہ میں خود فسا ہوں ہمارا مین رستہ وہ ہے مین رستہ آپ جائیں گے نا آپ بائی سے ویو کرے گا کہ مین سڑک کا ہماری کا یہ آل ہے یہ گلیاں تو کوئی بھی نہیں ہے یہ منیر قرونی جیسے اس میں کوئی دس ایریاز ہیں جو اس مین سڑک جو ایک لگتی ہے اس کو اس کا یہ آل ہے روڑی چوک ہے ادھر سابر چوک ہے اس کو روڑی چوک زیادہ مشہور ہے لیکن سابر چوک ہے اس کا جا کے آپ حال چیک کر لیں کہ ادھر انہوں نے ایک مین سڑک بنا دیا جو چنگی نالے والی روڑ پہ لگتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سڑک کا یہ آل ہے کہ بھی اس کا جو لاس والا جو ہے نا جو گھٹر ہے مین گھٹر ہے ادھر اس پر ایک چونگ ہے چونگ کے اوپر ہر وقت ہی پانی کھڑا رہتا اور مجھے ادھر آئے کہ تقریباً دس سال ہو گئے ہیں وہ نے دس سال میں کبھی ادھر خوشک پانی نہیں دیکھا یعنی خوشک سڑک نہیں دیکھا یہاں سے اس دھڑے شدہ اس یوسی سے نون لیگ جیتی ہے نون لیگ جیتی ہے آپ نے ووٹ کی سے دیا تھا ہم نے تو زہری سے بہت ہے صاحب نے جس کو دیا صاحب کو وہ تو جیتے ہیں ہی نہیں زہری سے بہت ہے آپ کو بھی ساپ لیگا نہیں دیا لیکن ویسے یہ سٹرونگ ہلکا ہے نون لیگ کا یہ پہلے نا 132 ہوا کرتا تھا شبا شریف صاحب تب بھی یہاں سے جیتے تھے یہاں سے ہمیشہ پاکستان مسلم لگ نون کی حکومت رہی کبھی دوسری بارڈی جیتی نہیں ہے جی۔ وفاق میں حکومت جس کی مرضی ہو یہاں سے ام اے پاکستان وendoon کا ہی ہوتا تھا mpa پاکستان independence legal in need کا ہی ہوتا تھا اس Markus سی плохive等 وزیراعظم اور وزیراعلا یہاں کے ام پی اے اور یہ کسی بھی علاقے کے لئے کسی بھی حلقے کے لئے بہت عزاز کی بات ہوتا ہے کہ ہمارے حلقے سے ام اے جو ہے وہ وزیراعظم بن ہے یا کوئی وفاقی وزیراعظم بنے ہیں یا کوئی صوبائی وزیر بنی ہے دونوں بڑے عدد دون صوبائی ملک بھی آپ کے حلقے کے پاس ہیں آپ کے حلقے کے امین ایم پی کے پاس ہیں تو یہ جو حال ہلاتے ہیں یہ ہونے چاہیے پھر بننے چاہیے نہیں یہ تو بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے ضروری نہیں ہے کہ بھی ایک بندے نے اگر کسی کو ووٹ بھی دیا تو زہری سے بات ہے آپ وزیر اعظم ہیں یا وزیر اعال ہیں تو وہ ایک صوبے کہ یہاں پورے پاکستان کے وزیر اعظم پورے پاکستان کا تو اسے پورے پاکستان کا خیال کرنا چاہیے نہ کہ ایک علاقہ ہے اب پیچھے جا کے یہ گلیاں چیک کر لیں یہ بینکسٹرو والی سائیڈ ادھر بارا نشتر والا ایریا آ گیا یہ ایریا جو ہے نا وہ سٹرونگ ہے یعنی کہ ان میں گلیاں بنی ہوئی ہیں نا تو ان کو دوبارہ بنائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو گلیوں کے اوپر گلیاں بنائی جا رہے ہیں لیکن اس چیز کا کسی کو خیال نہیں ہے کہ ایدھر دس بارا لاکھ لوگ دس بارا لاکھ تقریباً لوگ جو ہے ادھر بستے ہیں ان کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے کوئی ایک بیک فوٹ ایریا بتا کے نا اس کو کلوز کر دیا گیا کہ ادھر کسی کہنا ہی نہیں کسی ایم پی ایم میں نے کہا ادھر سے گزر ہی نہیں ہوتا آچہ میں یہ وہ ان میں بزرتے تو ہم بھی نہیں گزرتے ہم بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے ہم بھی ادھر رہتے ہیں زائر اثر انسان ہے اللہ معاف کرے کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے جی کہ جانوروں سے زیادہ بتر حالت میں انسانوں کو یہاں پر خواہ رہی ہے جانوروں سے بھی زیادہ بری حالت میں مجھے ایک اور بات بتائیے کہ جی علاقے کے لوگ کوئی بڑے بزرگ آپ یا اور کوئی لوگ کبھی یہ شکایت لے کے کمپلین لے کے آگے گئے ہیں یا کوشش کی ہے سنوائی ہو سکتے ہیں نہیں جی اسی اپنے کما کرے ہوئے ہیں توسی اپنے آٹے دانے مسان پورے کرندے ہیں بیجلیاں دے بے لے سی مسان پورے کرندے ہیں پس اپا جانورہ مسان پورے کرندے ہیں تابری چھلا مینہ گزرے ہوں ہی پہ زین اس آرڑے گئے محافظ کار اوسavenی ساڑھے گولنا ساڑھے علاقے دا کوئی حال خاص تا والی ہوئی ہے ساڑھی میاں صاحب سانو تو آڑے دے بڑیاں آسان دے بڑیاں میدان سان دے بڑے شوکاں دے نال تو آنو بھوٹ دیتے ہیں اسی مسلم لیکھی ہیں اب آپ دا دے کوئی حال خاتا نہیں ساڑھا تو ہی ساڑھے دے کوئی خیال کرو کوئی ساڑھا ترس کرو کوئی ساڑھے دے کوئی ساڑھے نال طریقہ کارورتو میاں صاحب تسی اسی آس رکھنے ہیں بڑی تو آڑی کے بھی اسی مسلم لیکھی ہیں ان سے ساڑھے نال کچھ نہ کچھ ہوئے گا لیکن میاں صاحب ساڑھے نال کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے گا ساڑھے نال کچھ نہ کچھ کرو ساڑھے علاقے دا کچھ کرو ساڑھی خاص تا والی ہوئی پہی ہے تو آڑی بڑی میربانی اللہ رحم کرے جی اللہ خیر کرے گا میاں صاحب تاڑی پیل جی سن لیں ان کے تاڑی علاقے دا کیوں نہیں چاند رات و رات ہو سکت ہے وزیر آزم اور وزیر آلہ دونوں ہی اتنے بڑے ہو دی ہیں جی کہ اگر چاہیں تو رات و رات پورے شہر کی حالت صدار سکتے ہیں جی یہ تو پھر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے یہ تو پھر چھوٹا سا ان کا اپنا حلقہ ہے یہ تو چھوٹا سا ان کا اپنا گھر ہے خیر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں چھوٹے سا وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے ویلکم بیک جو واپس آگئے ہیں چھوٹے سا وقفے کے بعد یہ پیچھے آپ کو جو دیوار دکھائی دے رہی ہے جی یہ دیوار اور وہ پیچھے تک اینڈ تک جو آپ کو گھر دکھائی دے رہے ہیں یہ سارے گھر اس پانی سے کس طرح سے متاثر ہوتے ہوں کہ جی اس کا اندازہ آپ چھوٹا سا یہ اس دیوار سے لگا لیں یہ دیوار سیوریج کی وجہ سے سیم کی وجہ سے کس قدر خصہ حال ہو گئی ہے اور مزید جیسے ہی آیام گزرتے جائیں گے یہ مزید خصہ حال ہو جائے گی اور یہ گرنے کے چانسز ہیں اور صرف یہاں پہ نہیں اینڈ تک یہی صورتحال ہے اینڈ تک ایسے ہی گرنے کے چانسز ہیں اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا مراج صاحب اس طرف سے ہیں جی اس طرف سے ہیں اسی کے ساتھ تھوڑا سا اس طرف بھی اگر دکھائیں تو یہ جتنی عبادی آپ کو میرے پیچھے دکھائی دے رہی ہے جی ساری عبادی میرے پیچھے جتنی آپ کو دکھائی دے رہی ہے ساری عبادی کے جتنے بھی گھر ہیں وہ تمام گھر اسی طرح پانی سے متاثر ہوتے ہوں گے اس طرح دیکھیں تو یہ بلکل ساتھ ساتھ دکھائیں یہ وہ گھر ہے جو ابھی بلکل حالی میں تعمیر کیا گیا جس کی ابھی یہ بات کر رہے تھے یہاں پہ ایک شہری یہ وہ گھر ہے جو ابھی تعمیر کیا گیا اور اس گھر کی حالت کیا ہے جی وہ کس قدر ناقص ہو چکا ہے ابھی سہی یہ اس کا اندازہ بھی آپ کر لیں اور بلکل لینڈ تک پیچھے جتنے بھی آپ کو گھر دکھائی دے رہے ہیں وہ سارے ہی اسی پانی سے اسے متاثر ہو رہے ہوں گے اب اس پانی میں سب سے پہلے تو جو بیماریاں ہیں سو ہیں وہ بیماریاں گھروں کو جس طرح سے متاثر کر رہی ہیں سو کر رہی ہیں یہاں پہ ایک منٹ بھی کھڑا نہیں ہوا جارہا سانس نہیں لیا جارہا کیونکہ اس سانس میں بھی اس بدبودار ہوا میں بھی جرا سی موں کے جی اس کے علاوہ یہ اپنی محنت سے دن رات ایک کر کے اس مہنگائی کے دور میں جن لوگوں نے یہ اینٹ سریعے سیمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی ساری زندگی کی خون پسینے کی کمائی لگا کے گھر بنائے ہیں وہ گھر کبھی بھی گر سکتے ہیں اور اس میں بھی قصور وار کون ہے اس میں قصور وار ہماری انتظامی ہے اس میں قصور وار ہماری ایڈمنیسٹریشن ہے اس میں قصور وار علاقے کے ایم این ایم پی ہیں میری نظر میں نہ تو یہ علاقہ باسا کے انڈر آ رہا ہے نہ یہ علاقہ کسی اور سرکاری میک میں کے انڈر آ رہا ہے تو ظاہر ہے ڈریکٹلی زلہی انتظامیہ اور زلہی انتظامیہ اور آورال انتظامیہ ہمارے صوبے کی بھی اور ملک کی بھی وہ اس میں ڈریکٹلی کے صوبہ رہا ہے آگے جلتے ہیں اور مزید کیا حال ہے والے علاقے کے جی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی دونوں طرف گھر ہیں یہ میرے دائیں جانے بھی خیر ہے اور دونوں طرف جو خیر ہے ان کے درمیان میں یہ مین گھر کی جو پائپ لائن ہے مین سیوریج کی جو پائپ لائن ہے اس کا مین ہول یہ اوپر جی اس کا ڈھکن اترا ہوا ہے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے یہ میرے آج صاحب دکھائیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان بچوں کو میرے خیال سے دس سے پندرہ دفع یہ ہمارے اسوسیٹ جو حمزہ انہوں نے منع کیا اور بار بار کہہ چکے ہوں گے کہ سامنے نہ آئیں کیمرے کے سامنے نہ آئیں یہ اس صرف نہ آئیں لیکن یہ بچے ہمارے دس ہوا کہنے سے منع کرنے سے بھی منع نہیں ہوئے تو روزانہ ظاہر ہے گھر والے کتنا سمجھا لیتے ہوں گے کہ باہر نہ آجاؤ اور سمجھانے کے بعد بھی بچے سمجھتے ہوں گے کبھی بھی نہیں ان بچوں نے کھیلنے کے لیے باہران ہے تو اس گندے پانی کے اندر ان کی بال جائے اس گندے پانی کے اندر اور کوئی چیز جائے بچے ہاتھ ڈالیں یا خود اس کے اندر گر جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی یہ ایک لڑکا بتا رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی یہاں پہ ایک حادثہ پیش ہے بچہ گرہ کیسے گرہ کیا ہوا تھا بچہ کنارے پہ آیا گرہ بہی نے دیکھا اس نے ٹائم چھلانگ لگا کے پھر اس نے پکڑ لیا تھا بچہ پانی کے اندر سے گرہ گرہ اس نے اس ٹائم ڈپگی لگا ہی ہے پھر پکڑ لیا مامول کے مطابق یہاں پہ گرتے رہتے ہیں بچے پورا یہاں جی مامول کے مطابق گرتے گرتے رہتے ہیں بچے یا نہیں ایسا آسا میں نے تو ایک آسا دیکھا اسے وہ بھی سکتا گری بھی سکتے ہیں بچے تو والدان تو منع کرتے ہیں لیکن بچے کوئی بھی چیز ادھر گر جائے بچے کھلتے کھلتے ویسے چلے ہیں تب بھی گر سکتے ہیں یہ پرلی کلونی ہے نا جونسی اس میں پانی کے اندر پٹھانوں کے بچے تھے دو سے تین سننے میں آیا وہ پانی میں گر کے مرے ہیں ایک یہ پرلی جگہ میں چھوٹی سی بچی تھی وہ ایسے کنارے پر کھیر رہے تھے پانی کے بیچ میں گری ہے گرتی گرتی کافی آگئی چلے گئی ہے پھر ایک آدمی نے دیکھا اس نے پانی میں سلانگ لگا گیا پھر اس کو باہر نکالا یہ خود اندازہ کریں گندہ سیوریج کا پانی گٹروں کا پانی اس کے اندر جو بچے گرتے ہوں گے بچا تو ان کو لیا جاتا ہوگا بچ بھی جاتے ہوں گے لیکن بچنے کے بعد بھی ان بچوں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی اور کتنی بیماریوں سے ساری زندگی وہ دو چار ہوتے رہیں گے اس کا اندازہ آپ خود کر لیں یہ تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو یہ ہے جی مین سیور لائن یہ بھی چلیں ٹھیک ہے گزارہ ہو گیا ہے میں بھی پیدل چل کے یہاں سے گزر رہا ہوں ہم لوگوں کی گاڑی بہت بیچے کڑی ہوگی ہے کیونکہ گاڑی آگے آنی سکتی اب یہ یہ ظاہر ہے آج کا نہیں ہے کل کا نہیں ہے کچھ دنوں میں نہیں ہوا یہ عرصہ دراز سے جیسا کہ دیکھنے سے ظاہر ہو رہا ہے عرصہ دراز سے یہ مسئلہ ہے اور عرصہ دراز سے یہ اسی طرح کی گلی ہے جی اور دونوں اطراف رہائشی گھر ہیں دونوں اطراف ریزیڈنشل ایریا ہے جی دونوں اطراف فیملیز رہتی ہیں بچے رہتے ہیں بزرگ رہتے ہیں خواتین رہتے ہیں اور درمیان میں ان کو یہ حالت دی ہوئی ہے جی خیر آگے جل کے اور گلی کی حالت بھی دکھاتے ہیں جی آپ کو یہ آگے تھوڑا سا آگے آگے آجاتا ہے مین چوک جی اس مین چوک میں آپ آئیں تو یہ دینگی کی کیمپین کی جاری ہے جی ہمارے شہر لاہور میں دینگی کے حوالے سے بہت سختی کی گئی ہے کہیں پہ پانی نہیں جمع ہونے دے رہے جو پانی جمع کر رہے ہیں ریسٹرانٹس ہوں یا ایریاز ہوں ان کو جرمانے کیے جا رہے ہیں ریسٹرانٹس ورکشاپس سیل کیے جا رہے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے اب جو کر رہے ہیں بہت اچھے اقدام آتے ہیں یہاں پہ آکے دینگی کو کون کنٹرول کرے گا یہاں دینگی کنٹرول کر سکتا ہے کوئی مطلب میری نظر میں تو میرے خیال سے یہ انسان کے باس کا روگ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ آکے دینگی کنٹرول کیا جا سکے جتنی گندگی ہے جتنی گندگی ہے یہاں پہ دینگی کیسے کنٹرول کریں وہ بھائی اس گھر میں بائک کرنے لگیں ادھر آئے جی مراج صاحب ادھر آئے بچہ پیچھے ہو جو سید مراج ہمارے کیمرا میں یہ دیکھیں اب یہ بھائی جان سامنے آپ کو شہری جو دکھائی دے رہے ہیں لے کے جائیں اندر بائک جی کیسے لے کے جائیں گے لے کے جائیں ابھی اپنے گھر کے اندر بائک لے کے جا رہے ہیں ابھی کہیں سے جہاں سے دفتر سے آئیں اپنے آگے اپنے گھر کے اندر بائک لے کے جا رہے ہیں اور یہ طریقہ کا رہا ہے جی بائک اندر لے جانے کا اب یہ اس عذیت سے جس عذیت سے یہ ابھی دوچار ہوئے ہیں جی اس عذیت سے 24 گھنٹے یہاں کے لوگ پورے علاقے کے لوگ دوچار ہوتے ہوں گے یہ گھر پیچھے والے گھر اس صرف جتنے میں نے آپ کو گھر دکھائیں وہ تمام گھر ان گھروں کے اندر موجود بچے جو سکول جاتے ہیں وہ اسی طرح سے روزانہ اسی انہی حالات سے دوچار ہو کے جاتے ہیں ان گھروں میں موجود جو بزرگ ہیں ان بزرگوں کو اگر خدا نہ خاصا کوئی امرجنسی بنجی اصبتال لے جانا پڑے یا ڈاکٹر کو یہاں لانا پڑے ڈاکٹر تو یہاں پہ آئے گا نہیں ایمبولنس یہاں پہ آئے گی نہیں آنی سکتی خود اپنی مدد آپ کے تیاد اگر آپ بزرگوں کو ڈاکٹر کے پاس اصبتال لے جاتے ہیں تو آپ کو اسی طرح لے جانا پڑے گا جس طرح یہ شہری گھر کے اندر باہر گئے ہیں اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی مہمان اپنے گھر میں بلانا ہو تو وہ کیسے بلائیں گے وہ آپ شرمندگی سے دوچار ہی ہوتے رہیں گے وہ آپ بلائیں گے نجی سر کیسے ہیں خریت سے آپ میں نے جو کہا ہے غلط تو نہیں کہا آپ نے مہمان کو بلا سکتے ہیں بلکل نہیں بلا سکتے بڑی شرمندگی ہوتی ہے یہاں پہ گاڑی آپ کی بھی بہت پیچھے لگی ہے وہی پہ ہی ہم گاڑی لگواتے ہیں اور بڑی شرمندگی سے لے کے آتے ہیں یہاں پہ گزرا نہیں جاتا پیدل گزرا نہیں جاتا تو یہ طلاب ہے طلاب کا ایک ایشو ہے ہمارا اور یہ گلیوں کا ایشو ہے ایسے ہی ایوری ٹائم رہتا ہے یہ نہیں ہے کہ آج یہ بارش کا پانی ہے یا کچھ ایسا نہیں یہ سیورج کا پانی ہے یہ طلاب برتا ہے جب بارش کی وجہ سے یہ سارا ہماری گلیوں میں آ جاتا ہے تب ہی آپ کا وزرڈ ہو تو آپ دیکھیں گے یہ پورا طلاب بنا ہوا ہے گلیوں کا بھی تو ہمارے لئے بڑا مشکل ہے یہ پانی جو ہے یہ ہم نہ پی سکتے زمینی پانی اور نہ اس سے ہم وضو کر سکتے غسل نہیں کر سکتے حضرت جی یہ گندہ پانی پانی خود ہی نہ پاک ہے پاک کرنے والے پانی سے غسل کریں گے دوبارہ نہ پاک ہو جائیں گے پانی پانی ہی نہ پاک ہے اور یہ ہماری مسجد ادھر آگے ہے تو ہم یہاں سے گزر کے مسجد میں نہیں جا سکتے یہاں سے وضو کر کے کیسے انسان جا سکتا ہے سارے چھنٹے پڑتے ہیں اور بڑی بری حالات ہیں ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا میرے گھر کے سامنے ایک پلات پڑا ہوا ہے دو تین مرلے کا تو اس کے اندر پانی سے فل ہو چکا ہے وہ یہ کدھر ہے میں نے نہیں ابھی دیکھتا یہ گلی میں وہ بھی ابھی چل کے دیکھتے ہیں مجھے ایک اور بات بتائیے گا ادھر بھی ہے مجھے ایک اور بات بتائیے گا خدا نہ خاصتا کسی کے گھر میں کوئی امرجنسی ہو جائے جنازہ لے جا سکتا ہے وہ یہاں سے نہیں سار جنازہ نہیں لے جا سکتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے ہمیں مطلب کپڑے اوپر کار کے اسی کچڑ کے کچڑ میں سے ہم گزرتے ہیں اور اسی کچڑ میں سے جنازہ لے جانا جنازہ لے کے جا سکتے ہیں مطلب دس سال ہو گئے ہمیں رہتے ہو بی بھی ایسے ہی ہم جاتے آتے ہیں بڑی مشکل ہو رہی ہے ہمیں ہماری اپیل ہے وزیراعلا مریم نواز صاحبہ سے اس کا کچھ حل نکالے ہم تو رانہ مبشر لکمان صاحب کے پاس بھی کافی دفعہ ہو کے آگئے ہیں ان کو روکویسٹ کی ہے کہ ہمیں یہ بنا کے دے دیں کچھ ہمارا ادھر کا حل نکلوا دیں یہاں پہ پائپ ڈال کے اس پانی کو ہی نکلوا دیں لیکن انہوں نے یہ نٹلوایا یہ جی زندہ لوگوں کا رہنا تو آپ نے دیکھ لی ہے جی کس طرح کا ہے مشکل ہے زندہ لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اس دنیا فانی سے کوش کر جاتے ہیں جو وفات پا جاتے ہیں ان لوگوں کے وفات پا جانے کے بعد ان مردہ لوگوں کے لیے بھی عذیت بنا دی گئی ہے وہ عذیت ایسے کہ ان کا یہاں پہ سکون سے جنازہ بھی نہیں یہاں سے لے جا سکتا ان چار کندوں پہ جن چار کندوں پہ انسان نے اپنا آخری سفر کرنا ہوتا ہے ان چار کندوں پہ یہاں سے اب سفر بھی نہیں کر سکتی ہیں اور سب سے زیادہ بڑی عذیت کی بات یہ ہوتی ہے ایک انسان جب پہلے ہی دکھ میں ہوتا ہے اس کا کوئی عذیز اس کو چھوڑ کے جا چکا ہوتا ہے تو اس دکھ میں اس کا جنازہ اٹھا کے اس عذیت سے گزرنا میری نظر میں میرے خیال سے سب سے زیادہ اگر کسی زندہ انسان کو تکلیف دی جا سکتی ہے تو وہ ایسے ہی دی جا سکتی ہے ایموشنلی منٹلی ہارٹلی ہر لحاظ سے اس طرح سے انسان کو تکلیف دی جا سکتی ہے خیر آگے جس پلوٹ کی بات کر رہے تھے وہ پلوٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک جب آپس آگے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد تھوڑا سا آگے آتے ساتھ ہی ہمیں یہ چوک دیکھنے کو ملے جو چوک بند ہے جس میں چاروں اطراف کہیں بھی آنے جانے کا رستہ نہیں اور وہ بند ہے اس گردو غبار کی وجہ سے گردو غبار کی وجہ سے اس گندی سیوریج کی مٹی کی وجہ سے اس دلدل کی وجہ سے سیوریج کے اور یہ ساتھ خالی پلوٹ ہے جی یہ اس کے اندر بظاہر تو آپ کو سامنے کچھرا کڑا دکھائی دے رہا ہوگا لیکن یہ کچھرے کڑے کے نیچے سارا پانی ہے سارا تالاب بنا ہوا ہے اس کے نیچے بھی گندے پانی کا جوہر تالاب بنا ہوا ہے جی تھوڑا سا پیچھے ہوئی یہ کہا جی بھائی جان میراج صاحب یہ دکھائیں جی یہی پانی یہی تالاب یہی گندگی ساری اس کچھرے کے نیچے دیا جی اور یہ یہ بھی مطلب دیکھنے میں تو آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوگا میں کس علاقہ غیر میں آگے ہوں لیکن یہ بھی ہماری وزیر اللہ اور ہمارے وزیر آزم کا حلقہ ہے ان کا غیر ہے سر کیسے یہ خرید سے؟ ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس گھر کی آپ مجھے کوئی بات بتا رہے تھے جی وہ کیا یہ پانی کی وجہ سے سارا سیوری جہاں سے گر گیا ہے گھر کے اندر سے گھر سے اندر سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے جگہ پوچھ لیں آپ ریٹ دے لیں اتنا مہنگی جگہ آگی سمجھے سولت دے لیں کیا ہے انسان کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے یہ جانوروں کے رہنے کی جگہ ہے جنگا دے دیکھیں کیا حالات کیا ہے یہ مکان دیکھو ہے نا اپنے ساڑھے اُدھر ہوئے اُدھر بھی ایساڑھا کارے نال ہے گلیدے بیچے جتھے آپ آئیے اور یہ چھوٹے چھوٹے بیشمار چھپڑے جنہوں نے بہت زیادہ کام خراب ہے بورڈ لینہ سے کمنٹ تو پہلے آئے نگے ترلے کرنگے منتہ کرنگے جی سانو بورڈ دے 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 دبارہ انجزہ کو پتہ نہیں دبارہ انہاں کوئی وزیراعلا نہیں باننا یا کہ دبارہ ایسا نہیں ہونا اوہ اہو جی زندگی نہ تو کتاب بیتے رہ گا ہوئی پوچھ مار کے مار بے جندا ہے گا تو پھٹے مو اہو جی زندگی تھے کہ انسانوں کے سولتی کوئی نہیں گی پانی ہوں نہیں پیا جندا گندہ پانی ہی گا اور چھڑکاں میں کھو پوری گلی انجز گڑر بار کھلے نے بچے ویچے دیکھ پہندے نے خودارہ خوف ہی نہیں گئے نا نو کہ یارے انسان ہیں گئے نے آکے دیکھنے تھے صحیح اوٹھے بہا کہ گلنہ سن لوگ گناہ میں کہنا پار سوڑ دن کے تھلے انجز گلنہ کرنے کے بڑیاں گڑ چوڑری بنے سارے تھے بارہ آکے دیکھنے تھے آکے ادھر گھٹر کھلے نے بچے ڈگ دینے میں چھے ٹھیک ہے جی سڑک کوئی نہیں بنی ہے ٹھیک ہے جی کوئی سولت نہیں ٹھیک ہے جی انہوں کو خودارہ خوف کر کے انہوں کو کوئی کسے نو ماندینے نا اللہ ماندینے پتہ نہیں مسئی نو ماندینے کینو ماندینے اور نا واسطہ ہے انہوں کو کوئی آکے انسانوں تھوڑے جا دیکھ لیں ہیں کہ انسان کوئی انسان واسطہ ہیں انسان انسانیت دلی آزنا لی بیتر کر دینا چاہیے سالہ چھپڑ جو بچے دیکھے فہت ہوئے مجھے ایک ہے تھوڑے دن ہوئے بچے رہے میری ہوادی اس طرح دیے تھوڑے دن تلسا ہے دو بچے پہلے فوت ہوئے ہیں ایسے چھپڑ جے دیکھے تھوڑے دور پھر اسے بچہ فوت ہوئے ہیں تو یہ بہت زیادہ کم خراب ہے میر بانی ہسی ریکویسٹ کرنے ہیں اپنے وزیراعظم وزیراعہ لگے کہ اسی انہوں نے بہت پیار کرنے ہیں میر بانی فرما ایم میں نے توڑے وزیراعہ لگے دلو انہوں نے ماننے ہاں تیرے انہوں نے کئی واری کیا یارتا انہوں کی لبز ہے انہوں نے ووٹ دے کے لیکن اسی فیر بتشارم بالمانکہ ڈالو دیدہ نے مجبور ہے نای مجبور یہ ہے کہ سارے تھی لیو دور دہ مجبور ہیں نا پارٹی چنگی لگتی باتی چلوگ نہیں ہمارے لوگ نے اچھے لوگ نے دلو اچھے لگتے ہیں جدہ جدہ بندہ خوش ہونداز پر داندب خاندہ بہت ایک چلوگے بنائی ہے بڑی صورت ہے پیرس بنا آتا ہے نا نے مگر ایدر آکہ بکھڑنا کہ جڑا پیرس بنے ایسا ڈاوی کی خیال ہے ایوی پیرس بیٹھنے نا جڑا ہوتھے پیرس بنے ہے ایوی پیرس بیٹھنے آکے ایوی پیرس بیٹھنے آکے اللہ را واسطہ اینا نو ایتھے آکے چیک کرنے نا ٹھیک ہے جی میر بانی اینا دی رکیشٹ ہے نا دیکھ گے کوئی خدا را خوف کرنے ٹھیک ہے جی انسان واسطے لیے ایدر ایدر بھی آکے خیال کرنے سر کیا لائے خریت سے آپ جی الحمدللہ کدھر رہتے ہیں سر یہ اس عزاد سے گزر کے آتے ہیں ہمارے تو بچے سپول جا نہیں سکتے جس دن بارش ہوتی ہم بچوں کو چھوٹی کرواتے ہیں ظلم تو یہ ہے مسئلہ یہ یہاں پہ کوئی پیشنٹ ہے نا آپ کے پاس تو آپ کے پاس گاڑی نہیں رہے ہیں جو ہوتی ایک منٹ میں آپ کی بات کے پاس واپس آ رہا ہوں بارش دن میں نو کچھا پو آگے نا بلاو تو سی تو سی آف دیفزیرے اپنے اپنے میں رہے ہیں جو ہوتی تسی یا پھر وہاں دیسے بندینیں کی پیشنٹ سے چلے جاندے ہیں سانو انہوں نے دفتر دہ پتا چلے جی پتا چلے گی سانو دفتر دہ نہیں بتا گا کیمبرے کے پیچے گزر جائیں کیمبرے کے پیچے چلے گزر جائیں آیا سکتے ہیں جو گزر جائیں گزر جائیں گزر جائیں آچہ جی سر یہاں پہ یہاں پہ کوئی بندہ پیشنٹ ہے بیمار ہے آپ کو یہاں پہ گاڑی نہیں ملتی یہاں پہ باہر سے امبولنس آپ آئے ہیں آپ دیکھ لیں کیا آلات ہیں آپ کو پرائیویٹ گاڑی یہاں پہ نہیں ملتی پرائیویٹ گاڑی یہاں پہ نہیں آ سکتی آپ یہ دیکھیں آلات یہ ہے یہاں پہ بچے سکول نہیں جا سکتے بچوں کو سکول بہتے ہوئے در لگتا بارش کے دنوں میں کسی گٹر میں گئر جائیں آپ یہ اس راستے سے بھی آئیں آگے راستہ آپ ہماری گاڑی بھی پیشے کھڑی ہوگی یہ جو جیسے آپ آئے ہیں نا وہ جو چوب سے پہلے یہ بھی نہیں اور اس کی بھی آلات دیکھ لیں کہ آپ آنے گی آپ وہاں پہ اتنے بڑے گڑے ہیں کہ وہاں پہ گاڑی نہیں گزر سکتی آپ بائک پہ گزریں گے تو یہ آلات ہے ہمارے آپ کی پیچھے جو مین پی سی بنڈ ڈالی ہے جو مین سڑک بنی ہے اس مین سڑک کے مین مین ڈالی ہے جو پی سی بنی ہوئی ہے اسے دیکھ لیں کتنا ٹائم ہوئی اسے بنے ہوئی ہے اسے بنے ہوئی ہے اس میں کسی گٹر کرنے کی ڈالی چونگ دے اور چھوڑ بنی ہے گٹر سارے باندھنے اور روڑی چونگ تو نہ آ لی سابر چونگ اندیں سارے گٹر باندھنے جی سڑک بنے گی جی سڑک بنے آدھا کیوں تو چٹنی سڑک گٹر نہیں سولت نہیں کی تلوکہ دیں اندر پانی بیک جا رہے ہیں ابھی جی ووڈ یہ ایک بھائی ووڈ کی بھی بات کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد مزید حال ہے والکے ہیں مزید شہری کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی وہ بھی آپ کو چھوٹے سے وقفے بعد سناتے ہیں ویلکم بیک جی واپس آگئے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد مزید کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کا حالہ 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 آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے میرے پیچھے آپ کو ایک پلوٹ دکھائی دے رہے جی یہ خالی پلوٹ ہے یہاں پہ یہ ابھی پچھلے سیکمنٹ میں جو ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں انہوں نے جو آپ کو ریٹ بتایا ہے پندرہ لاکھ روپے فی مرلا یہاں پہ ریٹ ہے اور یہ پلوٹ کی حالت دیکھیں جس کا بھی خالی پڑا ہوئے دس اچھا چلیں دس کر لیں جو انہوں نے پندرہ بتایا ہے ان کا پندرہ ہوگا آپ کا دس ہوگا جی فرق ہوگا نا اچھا اور یہ جو آپ کو ایریا دکھائی دے رہے سارا یہ یہاں پہ میرے خیال سے جنہوں نے گھر بنا لیا ہے وہ تو آل ریڈی پچھتا رہے ہوں کہ ہم نے یہاں پہ گھر کیوں بنا لیا ہے بیچنے جاتے ہوں گے تو بکتا نہیں ہوگا میمان ان کے پاس آتے نہیں ہوں گا اور نیا کوئی لیتا نہیں ہوگا تو پیسے جو بچے کچھے پلوٹ ان کی حالت پھر یہ ہی بنے گا جی یہ اوپر آپ کو کچھرا دکھائی دے رہا ہے لیکن نیچے یہ سارا گندہ سیوریج کا پانی ہے سارا نیچے گندہ سیوریج کا پانی ہے اور یہ ایک اسم کی اوڈی بنی ہوئی ہے جی خیر شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام کیا علیہ جی ٹھیک ہے خرید صاحب الحمدللہ سر ٹھیک ٹھیک ٹاک جتنا ہونچا میں بوڑ رہا ہوں اتنا ہونچا بولتے ہیں جی الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ٹھاک اچھا کیا کرتے ہیں جی سر میں بس میند مزدوری کرتا ہوں میند مزدوری کرتے ہیں گھر کون سے آپ کو سر وہ پیچھے گھر ہے میرا اسی گلی میں جی سر اچھا 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 یہ یہ گھر ہے جی سر اچھا اچھا یہ آپ کے گھر کو نہ کوئی گاڑی جا سکتی ہے نہ کوئی امرجنسی ویہیکل جا سکتی ہے نہ آپ کے گھر سے کوئی خدا نہ خواست ضرورت پڑھ جائے امرجنسی میں تو آپ لوگ آسانی سے بہ آسانی نکل سکتی ہیں تو یہ کیسی عذیت ہے یہ سر یہ بس عذیت یہ ہے کہ جب یہ بورٹ لینے کے لیے آتے ہیں نا تو جی ہمیں بورٹ دے دیں جی میربانی ہم آپ کے سارے کام کروائیں گے ٹھیک ہے تو یہ کام کروا رہے ہیں یہ ہمارا کام چالو ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کام چالو ہے ان کا ٹھیک ہے یہ ایسے ہمارے کام کروائے ہیں یہ ایسا کام کروانے سے بہتر ہے ہاں نہ کروائیں تو جیدر یہ خود رہتے ہیں ادھر جی پیرس ہے جی یوکے ہے جی ادھر ٹھیک ہے تو یہ جو گھر کا جو پانی ہے سیورے جب وہ سارا ادھر آتا ہے نہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا گندہ پانی پینے کے لیے ملتا ہے نہانے کے لیے گندہ پانی پلتا ہے ٹھیک ہے تو جی مریع نواز پیلے کا پانی نہانے کا پانی نہ برتن دھونے کا پانی سبزی پکانے کا پانی ہے تو یہ باتیں ان کی سن لو جی ہم نے یہ ساتھ یہ بھی کر دیا یہ بھی کر دیا ہم خود نوم کے سپورٹر ہیں ہم خود نوم کے سپورٹر ہیں تو وہ ڈالنے کا کیا پیدا جب ہمارا صلط نہیں ہمیں ملنے کی سے چیز کی سیسے ہونے سارے گھر والوں نے آپ کو بتائیں یہاں سے آپ کی میں بار بار جو یہ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں لوگوں سے پوچھنے کا مقصد یہ ان کو یاد دلانا کہ یہ وزیراعظم کے حلقے میں رہتے ہیں یہی بہت بڑی عزاز کی بات ہے جی آپ کے لئے بھی عزاز کی بات ہے خوش ہو تو سی بھی اس کالت ہے کہ وزیراعظم دل کے چرین دے ہو اسلام علیکم سلام علیکم السلام کی حالے ٹھیک ہو جی الحمدللہ اچھا سر مین چیز جو ہے نا یہ پانی جو ریگلر کھڑا ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے مکان جو بیٹھ رہے ہیں دیواریں ٹوٹ رہی ہیں درادیں پڑ رہی ہیں مین کسی گلی کا سیورج سسٹم نہیں ہے کوئی روڈ نہیں ہے اور مزداری کی بات ہے کہ یہ شواز شریف صاحب مریم نواز صاحب کا ہلکہ ہے ان کو بورٹ دیتے آ رہے ہیں شروع سے تقریباً دس سال سے یہاں رہ رہے ہیں کسی گھر کا کوئی ہر قسم کی گلی جو بھی ہے نا سیورج کا بہت بڑا مین مسئلہ ہے پانی گزرتا نہیں ہے لوگوں کے مکان بیٹھ رہے ہیں بیماریاں فیالنے کا خطرہ ہے بچے بیمار ہو رہے ہیں ادھر مسجد میں جاتے وقت دشواری ہے جگہ جگہ گٹر دکھن کھلے ہوئے ہیں اور تقریباً آٹھ دس سال سے یہ ریکیسٹ کر رہے ہیں ہمارے سینئر حضرات سے کہ یہ گلیاں بنائیں اور روڈ بنائیں کوئی سیورج کا سسٹم صحیح ہو لیکن کوئی ہماری سنائی نہیں کر رہا ہے نہیں ہو رہی ہماری یہ ریکیسٹ ہے وزیراعلا صاحبہ سے وزیراعظم صاحبہ سے اور جو ان کے نزدیک خلقہ بندی میں جو سینئر ہیں ان سے ریکیسٹ ہے کہ یہ گلیاں بنائیں تاکہ سیورج کا سسٹم صحیح ہو بچے بیماری ہماری اس عذاب سے جان چھوڑا ہے ہماری اس عذاب سے جان چھوڑا ہے یہ جو پانی ریگولر کھڑا نا اس میں بچے بیمار ہو رہے ہیں اور لوگ مسجد میں جاتے وقت آتے وقت دشواری ہے گندے پانی سے گزر کر جانا پڑتا ہے کپڑے خراب ہو رہے ہیں جو کسی کا کوئی گیسٹ ہے چلتی پھرتی ہے یہ گھر کس کا آپ کے سلام علیکم جی کیسے ہیں خریت سے آپ جی اللہ کا کرم فس کلاس آپ کا گھر ہے جی میرا گھر ہے تو یہ یہ آپ کے گھر سے پائی پار ہے یہ میرے گھر سے پائی میں نے ڈالا ہوا ہے تو سیورج کا کوئی ہمارا ہی تر انتظام نہیں ہے سیورج چلتا ہی نہیں ہمارا تو پھر پلاڈ میں اپنے گھر کو خود ہی پانی لگا رہے ہیں یہ پانچ شین گھر کا اور پانی ہے وہ بھی میرے پلاڈ کو جا رہا ہے تو لگ رہا ہے یہ واپس جاتا ہو اب واپس ہے بند ہے میں کام کر رہا ہوں اوپر والا لیٹرین اوپر بنا رہا ہوں میں فلاش لگا رہا رہا ہوں اچھا اچھا بطلو لیچے والا بند ہو گیا تو اوپر والا بنا گے بند ہو گیا نیچے والے واش روم بند ہو گیا یہ بارش آئی ہے نا جب تو سارا پانی جو ہے نا ان پلاٹوں مالا پانی فل ہو گیا تھا تو میرے گھر کے اندر چلا گیا تو ہماری ریکویسٹ ہے جناب مریم نواز سے اور شباز شریف سے کہ یہ ہمارا جو ہے نا سیورج کا کوئی نہ کوئی حال ضرور نکال دیں سڑکیں بھی ڈال جائیں گی سیورج ڈال گیا تو سڑکیں بھی ڈال جائیں گی ہماری اپیل ہے ریکویسٹ ہے یہ گریبوں کے بارے کچھ نہ کچھ سوچ لیں تو ہماری جو جو جان چھڑائیں یہ ہمارے مکان گرد ہیں سارا پانی پلاٹ پھول ہوتے ہیں مریم نواز صاحبہ اور شباز شریف صاحب سے اس لئے اپیل کی جاری ہے کیونکہ ظاہر ہے یہاں سے ایم پی ایم اینے ہی وہ ہیں علاقہ واسا گھنٹ راتا نہیں ہے تو ڈریکٹلی انتظامیہ سے ڈریکٹلی ایم اینے سے ہی ریکویسٹ کی جائے گی اور یہ ان کے لئے شرف کی بات ہے جی کہ ایم پی ایم اینے سے ریکویسٹ کرنا ان کے لئے وزیراعالہ اور وزیراعظم سے ریکویسٹ کرنا ہی ہے جی ایک ہی بات ہے ووٹ دیئے ہیں جی ظاہر ہے ان کا ہلکہ ہے ووٹ دیئے ہیں تو ابھی امید کرتے ہیں جی کہ ہماری وزیراعالہ پنجاب ہمارے وزیراعظم پاکستان اپنے ہلکے یعنی کہ اپنے گھر کے حال احوال سن کے اس کی بہتری کے لئے کوئی اقدامات بھی اٹھیں گے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ